اشکورو لیک ایک مسٹری اس لیک میں ایسا کیا مسٹریس ہے میں آگے بیان کرتا ہوں موسیقی 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 مامدلی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام فیصل آرفین ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور بیوٹیفل پاکستان دیکھ رہی ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیگا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں ایک بار پھر ہم سوات منگورا اپنے سمان کے ساتھ آ بیٹھے تھے اور ہمارا اگلا پڑاؤ کلام تھا کلام میں گائیڈز اور پوٹرز کا ارینج کر کے ہم نے اگلی صبح باشکورو یا ککوشپاس کے لیے نکلنا تھا ڈیئر فرنڈز آپ سوچتے ہوں گے ان لال لال بیریرز میں آخر ہوتا کیا ہے جو ہمیں پکچرز میں نظر آتا ہے میں نے سوچا آج ان کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ٹریک پریپریشن میں آپ کے لیے ہیل فرپ ثابت ہو سب سے پہلے گھر کے بنے ہوئے کھانے جو مخصوص طریقے سے ٹن پیک میں محفوظ کروائے جاتے ہیں ان کے علاوہ چاول، دالیں، چکن کیوبز، بریک فاسٹ کے لیے کون فلیکس، کیک رس، جیم، اچار اور نوڈلز، چائے کے لیے ڈرائے اور لیکوڈ ملک، چائے، چینی، کریم اور کافی اور سفر کے مزے کو دوبالہ کرنے کے لیے فروٹ ٹرائفل میں کسٹرڈ، جیلی، کیک اور پائن ایپل سلائسز حلوہ جات کے لیے سوجی، کاجو، بادام اور دیسی گھی ڈیورنگ ٹریک، خجور، چاکلیٹ، بھونے چنے، مکس ڈرائی فروٹ اور نمکو پانی میں ایڈ کرنے کے لیے گلوکوز، انرجائل اور او آر ایس کے ساشے اس کے علاوہ چکن سپریڈ، کیچپ، آئل، نمک مرچ وغیرہ شامل ہیں اور سب سے ضروری آٹا جو ہم مقامی سٹور سے لیتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس اور میڈیسنز آپ اپنی ریکارمنٹ کے مطابق تیار کر لیں شاندار مہودن لیک سے ہماری ٹریک کا بقاعدہ آغاز ہوتا ہے باشکورو پاس جو کہ ککش پاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک چیلنجنگ اور دشوار گزار پاس ہے مہودن لیک سے پانچ گھنٹے کی پیدل مصافت کے بعد ہم اپنی پہلی کیم سائٹ دیوانگر پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک جنکشن کیم سائٹ ہے دوسرے دن ٹریک کے سٹارٹ میں ہی ہمیں ایک تندو تیز نالے کا سامنا ہوتا ہے جو آپ کو لکڑی کے ایک باریک شتیر پر سے گزر کر بار کرنا ہوتا ہے موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقا موسیقی دیوانگر پیک اپنی باہیں پھلائے ہر آنے والے ٹورس کو خوش آمدید کہتی ہے آج ہماری سیکنڈ کیم سائیڈ بلو لیک یا نیل سر لیک ہوگی موسیقی باشکوروں پاس شور مچاتی ندیوں، بہتے دریاؤں، چمکتی چھیلوں، جھاگ اڑاتی آبشاروں اور رنگ برنگ پھولوں سے بھری چراغاہوں کا ایک خوبصورت کمبینیشن ہے موسیقی 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 6 گھنٹے کی پیدل مسافت میں آپ بہت سے وارٹر چینلز اور سنوئی پیسچرز عبور کرتے ہوئے آپ اپنی سیکنڈ کیم سائٹ بلو لیک یا نیل سر پہنچ جاتے ہیں جون جون آپ ہائٹ گین کرتے جاتے ہیں ایک طرف تحد نظر آنکھوں کو چندھیا دینے والی برفیں آپ کو اپنے سہر میں لے لیتی ہیں تو دوسری طرف آسمان کا ایسا یونیک گہرا نیلا رنگ آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو بار بار نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے اور آپ کے موں سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے موسیقی 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 جون موگ نے اپنی بک میں اس پاس کی ہائٹ 4,924 میٹر مینچن کی ہے جو کہ تقریبا 16,370 فٹ بنتی ہے ان خطرناک ورٹیکل سنو والز پر کئی گھنٹوں کی سٹگل آپ کو سمیٹ پوچھ تک لے جاتی ہے باشکورو پاس اس سے پہلے 2008 میں اس پی ایس کی ٹیم نے شندور یا لنگر سائٹ سے کروس کیا تھا ہم نے یہ پاس کلام سائٹ سے کروس کیا جہاں سے یہ کمپیرٹیو لی زیادہ ٹف ہے موسیقی 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 یہاں یہاں کچھ یہاں 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 یہ نمبر ساکتا ہے پاس پر پہنچ کر ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹریکر ایسے کئی چیلنجز قبول کر سکتا ہے جون کے مہینے میں ایسی برفباری امیزنگ یہ بھی مزے کا کام ہوگی تقریباً سترہ گھنٹے کی سنو ہائی کے بعد ہم باشکورو پاس سمیٹ پوش کر کے ککوش گلیشیر پہنچ جاتے ہیں جو کہ ہماری تھرڈ کیم سائٹ ہے موسیقی موسیقی ککوش گلیشیر کے بعد آپ ایک ایسی پتھریلی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ایک سرکتا پتھر ہر قدم پر آپ کا منتظر ہوتا ہے فرنس یقین جانئے یہ ایک ایسا پتھریلا راستہ ہے جہاں آپ کے پاؤں کئی گھنٹوں تک ہموار زمین کے لیے ترس جاتے ہیں بہت احتیاط سے ان ڈگمگاتے پتھروں پر چلتے ہوئے آپ اپنی فورت کیم سائٹ یا باشکر گول ککش لیک پہنچ جاتے ہیں جو ایکچولی ایک چین آف لیکس ہے ایک شیر یاد آ جاتا ہے انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے یہ ٹریک ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس میں کیمپنگ لائف کی تمام تر ہیکٹکس اور پلیئرز موجود ہیں فرینڈز یہاں میں اپنا بھی ایک 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 ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جب ہم اپنی فورت کیم سائٹ ککش لیک کی طرف بڑھ رہے تھے اور میں فوٹوگرافی کرتے ہوئے اپنے باقی ساتھیوں سے تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا ککش لیک نے اپنی پہلی جھلک مجھے دکھا دی تھی میں اس پوری جھیل کے ایریل ویو کو اپنے کیمرے کے ایک فرین میں کیپچر کرنے کے لیے ٹریک سے تھوڑا ہٹ کر پتھروں کی ایک لیفٹ سائیڈ ریج پر چلا گیا اور وہاں سے میں نے اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیا وہاں سے اتر کر جب واپس اپنے ٹریک کی طرف جا رہا تھا تو تھوڑا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد مجھے اپنے رکھ سک پر وزن سا محسوس ہونے لگا اس وقت تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا اور مجھے لگا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے لیکن جون جون میں آگے بڑھتا گیا یہ وزن ناقابل برداشت ہونے لگا اتنا کہ اب مجھ سے اگلا قدم اٹھانا دشوار ہو گیا تھا مجھے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہو رہا تھا فرنڈز مجھے جو صورتیں یاد تھیں وہ میں نے پڑھنی شروع کر دی لیکن بمشکل میں یہ کر پا رہا تھا میں پندرہ سے بیس منٹ اسی کیفیت میں اپنے آپ کو گھسیٹا قدم بڑھاتا رہا کیونکہ اب ہلکا سا اندھیرہ بھی ہو چکا تھا سامنے پتھر کے اوپر بیٹھے میں نے اپنے گائیڈ محمد اللہ کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی جب میں نے یہ ساری بات اسے بتائی تو اس نے کہا صاحب اب رکنا نہیں بس چلتے جاؤ اور آیت القرصی پڑھتے جاؤ اور میں چلتا گیا فرنڈز میں نے بہت سے ٹف اور ڈینجرس ٹریک کیے ہیں لیکن مجھے کبھی کہیں ایسی کیفیت کا سامنا نہیں ہوا یہ ایک ایسی میسٹری تھی جو میں سمجھ نہ پایا موسیقی باشکورو یا ککوش لے کے پانیوں کے گہرے فیروزی رنگ اور کناروں سے سرپٹختی لہروں میں ایک میسٹری سی ہے جو وہاں ہم نے بھی محسوس کی چند ٹریکرز نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے نائٹ کیمپنگ کے دوران جھیل سے آنے والی کچھ انیوزل ساؤنڈز اور مومنٹس کا تذکرہ کیا ہے جو میرے خیال سے جھیل کی دہ میں پتھروں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے گوڑ نوز بیٹر موسیقی ہماری فیفتھ لاسٹ کیمپ سائٹ جنگل کیمپ سائٹ تھی اس کیمپ سائٹ کے سنو کیپ ماؤنٹینز لش گرین میڈوز بیپر ٹریز اور ٹرکوائز کلرڈ لیگ میں براؤن اور رینبو ٹراؤٹ کی بہتات نے سفر کی تھکاوٹ بھلا دی تھی موسیقی 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 ممدلی کیا کارہیو مچڈ سابن موسیقی 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 جو سنو والے پیش تھے جو بولڈر سے آپ بھول چکے ہونا ہے یہ واقعی کوئی شکل نہیں تھا بہت ہی آنم کیسے وہ سپیشلیس لیک کا کلرز یہ کرے ہیں جو سپیٹ بھول جوال؛ جی اس کا نمید ہے جنگل کیمپ اس نے گوکش لیک کیمپ گوکش لیک گوکش لیک پار 2 یہ بڑی لیک ہے کہ اس کے دو اینڈ پر ہم نے کہا اور یہ گوکش 1 ہے گوکش 2 3 یہ 1 ہے یہ 1 ہے یہ 1 ہے 2 ہے 2 ہے 2 ہے 2 4 4 5 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 6 5 6 6 9 10 10 7 6 10 10 10 12 موسیقی 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 جنگل کیم سے ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن لنگر شندور پاس کی طرف رما دما تھے موسیقی 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 موسیقی